ویلکم ٹو میت کلاس چینل اس ویڈیو میں ہم اس کو سن کو سالو کر رہے ہیں ہمارے پاس سٹیٹمنٹ کیا ہے فائنڈ ڈسکریمنٹ آف کواڈرٹک ایکویشن یہ ہمارے پاس کواڈرٹک ایکویشن ہے اس کا ہم نے دسکریمنٹ فائنڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سولیوشن یہاں پر ویلیوز لکھ لیتے ہیں here a equal to a کس کے equal ہے 2 کے وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بھی بتا رہتی ہوں b کی ویلیو ہمارے پاس ہے 3 اور c کی ویلیو ہمارے پاس ہے minus 1 یہ کیسے آتی ہے یہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ جو x2 ہے نا یہ terms ہے نا تو اس میں جو variables ہیں variable کے ساتھ جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ coefficient ہوتا ہے تو ہم نے coefficients لکھنے ہیں variables کے یہاں پر تو x2 کے ساتھ آپ اتنا یہاں دکھ لیں x2 کے ساتھ جو بھی نمبر ہوگا وہ a کی ویلیو ہے x کے ساتھ جو بھی نمبر ہوگا وہ b کی ویلیو ہے اور یہاں پر جو نمبر ہے وہ constant نمبر جو بھی ہو وہ c کی ویلیو ہے اتنا سمجھ آ گیا جیسے یہاں پر دیکھیں کہ a کی ویلیو کیا آگئی 1 آگئی کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں ہے تو جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں پر 1 ہوتا تو a کی ویلیو کیا آگئی 1 آگئی b کی ویلیو 5 آگئی c کی ویلیو 5 آگئی اسی طرح یہاں پر a کی ویلیو 2 آگئی b کی ویلیو minus 7 اور c کی 1 اس طرح آپ لگاتے جائیں اس کے بعد ہم نے ویلیو لکھی اب کیا کریں گے یہاں پر discriminant find کرنا ہے تو discriminant کا formula لکھیں گے discriminant کی یہ short form ہوتی ہے d i s c equal کس کی ہوتا ہے formula اس کا ہے b square minus 4 a c یہاں پر ہمارے پاس کیا آج جگہ b کی ویلیو ہمارے پاس 3 ہے وہ ہم put کر لیں گے square ہمارے پاس formula میں ہے وہ آج جگہ minus کا minus 4 formula کا ہے وہ بھی ویسے آج جگہ a کی ویلیو ہمارے پاس 2 ہے اور c کی ویلیو ہمارے پاس minus 1 ہے اب کیا کریں گے 3 کا square ہے تو 3 کا square کس کی اقل ہوتا ہے 9 کہ 3 کا square کا مطلب ہے 3 کو multiply کرنا ہے 3 سے اب یہ minus ہے ان تینوں کو multiply کرنا ہے اور یہ minus اور یہ minus کیا ہو جائے گا plus اور اب ان تینوں کو multiply کر دیں گے 42008 اور 8100 کیا آگیا 8 آگیا اب 8 میں 9 یا 9 میں 8 plus کرنے تو کیا ہوتا ہے 17 کیا آگیا 17 آگیا سمجھ آیا تو اس طرح آپ کو پاس کوئی بھی quadratic equation آجاتی ہے یہاں پر change ویلیوز 2 کی جگہ کچھ اور 3 کی جگہ اور یہاں پر constant number بھی change ہو تو فارمولا تو یہی ہے آپ کو دھانی سے ویلیوز کو پٹ کر لینا ہے تو آپ کو پاس آنسر آجے گا خوبصور کو چلز زمجھ آگیا ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیجئے